اچھا اور علی بھائی شیعہ اور متذلہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ان دونوں کے علاوہ کے جو تمام کی تمام امتیں جبر کے قائل ہیں یعنی جبری ہیں وہ تقدیر میں بھی اللہ کو نہ شر کا یہ خالق مانتے ہیں ہم اس چیز کو بھی نہیں نہیں تو شر کا خالق کیا شیطان ہے اگر وہ کہتے ہیں شیطان ہے تو شیطان سب سے بڑا شر ہے اس کا خالق کون ہے اللہ بس بات ختم ہوگی اس چیز کو اللہ کی توہین کیوں آپ مانتے ہیں اس لئے علماؤں کہتے ہیں اللہ کو شر کا خالق نہ کہیں یہ کہیں کہ اللہ نے شر پیدا کیا کیونکہ آپ جب یہ بولیں گے تو وہ توہین ہوگی توہین کہاں سے ہو جائے گی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ازمائش کے طور پر اس نے کیا ہے تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے شیطان کو اللہ نے ازمائش کے طور پر بنایا تو کیا مسئلہ ہے اور دوسرا یہ کہنا کے لئے ہم جبر کے قائل ہیں جبر کے قائل اگر ہوتے ہم تو ہم قرآن و سنت کا انکار کر دیتے ہیں ہم نہیں قرآن سے آیت پیش کرتے بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی تو جب ہم لوگوں کو قائل کر رہے ہیں کہ لوگوں نماز پڑھو اللہ کی طرف آ جاؤ تو یہ جبر کو مان رہے ہیں جبر کو مان رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کوئی ضرور نہیں نماز پڑھنے کی خود بخود تمہاری ٹانگیں چلیں گی تو جبریہ کا تو ہم اہل سنت اقیدہ نہیں رکھتے نہ قدریہ کا رکھتے ہیں قدریہ یہ کہتے ہیں سب کچھ انسان کے اختیار میں ہم کہتے ہیں نہیں یار میں نے اپنے ماں باپ چوز نہیں کیے اپنی شکل چوز نہیں کیے اپنی زندگی کی لیندھ نہیں چوز کیے یہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے بس جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیئے میں اتنے ہی کر سکتا ہوں چلی بھائی اور یہ بھی الزام لگایا ہے کہ جو صحیح البخاری ہے یہ امام بخاری سے کہتے ہیں ثابت نہیں یہ ثابت کر کے بتاؤ امام بخاری یہ کون کہہ رہا ہے یہ ایک عالم ہے شیعہ عالم ہے نام تو نہیں ان کا لینا چاہتا لیکن وہ اہمی جائل ہے شیعہ کے اکثر جو علماء ہیں وہ ذاکر ہوتے ہیں علماء نہیں ہوتے چھوڑ دیں اور ایک اور علی بھائی یہ بھی انہوں نے کہا ہے ایک عالم نے کہ قرآن کی جو ترتیب ہے وہ نزولی نہیں ہے یہ حضرت عثمان ابن افان اور زائد بن ثابت کا اجتہاد تھا اور مزید یہ بھی کہا ہے کیا علی سنت کی ہم تو کہتے ہیں نا ضعی وہ کہتے ہیں کچھ صحیح حدیث ایسی ہیں جو قرآن میں تحریف کو مانتی ہیں نہیں ہم نہیں تحریف کی کوئی روایت نہیں مانتے ہیں دوسری بات ہے کہ ہم کب کہہ رہے ہیں قرآن کی ترتیب نزولی ہے مصف کی ترتیب نزولی تو ہے نہیں ہم بھی کہتے ہیں صورت علالق پہلے نازل ہوئی ہے جو تیس میں پارے میں تو یہ مجھے سوال کی سمجھ نہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ شاید ہم قرآن حکیم کی جو ترتیب ہے اس کو وہی سے نہیں مانتے اور یا وہ اعقیدہ رکھتے ہیں نہیں میں نے تو آج بھی بتایا کہ مصف عثمانی کے اوپر سنی شیعہ دونوں کا اتفاق ہے اگر اللہ کے نبی الاسلام غدیرِ خمپے قرآن اور اعلی بیعت دے کے گئے ہیں تو اس کی ترتیب بھی دے کے گئے ہوں گے اگر کسی کے پاس کوئی اور قرآن ہے تو نکال لے بھائے لائے کدھر ہیں مشرق سے لے کے مغرب تک یہی قرآن ہے یہی ترتیب ہے